لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک اصول سن کے پھر خودی مفتی بن کے ہر ایک پر حرام ہونے کا فتوہ لگاتے رہتے ہیں ٹھوکتے رہتے ہیں انہوں نے ایک اصول سن لیا کہ غلط عمل جو بھی ہوگا اس پہ آمدن کیا ہوگی حرام ہوگی گناہ میں تعابن بھی کیا ہے حرام ہے نا تو یہ خوب ذہن ہے میں رکھیں کہ اس تعابن کے درجات ہیں سمجھ رہے ہو یہ علماء جانتے ہیں کہ کون سا تعابن ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام اور کون سا تعابن ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام یہ علماء مفتیان اکرام جانتے ہیں کیونکہ آج کل ہر شخص ہر آدمی کی فیلڈ میں ٹانگڑ آ رہا ہے اس کو اصول اور مسائل کا نہیں پتا ہوتا خود سے فتوہ لگا رہا ہے تیری آمدن نجائز ایک صاحب مجھے کہنے لگے گناہ میں جس طرح بھی تعاب انہوں بہرحال حرام ہیں میں نے کہا اس کے فقہ نے درجات بیان کی کہہ رہا نینی یہ فقہ شکہ کچھ نہیں ہوتا فقہ شکہ کچھ نہیں ہوتا حدیث میں آیا میں نے کہا اچھا مجھے با بتاؤ تم نے اپنا گھر کسی کو قرائے پر دیا رہنے کے لئے وہ اس میں فلمیں دیکھتا ہے بیٹھ کے تو تمہارے لئے قرائے حلال ہے ہے بھئی اب وہ کہتا ہے اگر حرام ہیں تو پھر تو یہ جتنے لوگوں نے قرائے رینٹ پر گھر دیئے ہوئے ہیں تو کیا سارے وہاں بیٹھ کے تحجد پڑھتے ہیں وہاں پر کیا آج کل تو گناہ کا غلبہ ہے سب فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں ڈرامیں بھی دیکھ رہے ہیں اور گھر آپ نے دیا ہوئے ان کو کیا خیال ہے بھائی آپ نہ دیتے ہو تو روڈے پر بیٹھ کے کوئی دیکھ سکتا ہے فلم اور کچھ سٹے بھی لگا رہے ہیں چرسی بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں آپ آج کل وافر مقدار میں بڑھ رہے ہیں میں نے کہا یہ تو سب آپ نے ان کو سہولت دی بھی ہے چرس بھی پیو ٹھیک ہے فلمیں بھی دیکھو غیبتیں بھی کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے روڈ پر بیٹھ کے غیبت کرنا یعنی بیروزگار آدمی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ تو روڈ پر اس لئے غیبت کرتے ہیں کہ گھر میں سکون کی زندگی ہے تو چلو 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 یار گٹر کے ٹکن پر بیٹھ کے لیکن اگر گھر ہی نہ ہو پھر تو سب سے پہلے انسان گھر تلاش کرے گا ان سب چیزوں سے بیزار ہو جائے گا وہ تو میں نے کہا یہ ناجائز ہے آپ کو کہتے ہیں اگر ناجائز ہے تو یہ تو جتنے مالک مکان ہیں 99% تو ان کی آمدن کیا ہو جائے گی تو میں نے کہا یہ بھی تو تعابون ہو رہے ہیں آپ نے ان کو گھر دیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے اور بیوی کے بجائے ٹی وی کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ آپ نے دیا تھا بیوی کے لیے وہ فوکس کر رہے ہیں دیکھ لو شادی شدہ لوگ جن کے گھر میں ٹی وی ہے ان کی بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا کیونکہ بیوی تو وہی نظر آ رہی ہے چھے سال سے ٹی وی میں ہر تھوڑی دیر میں آپ کو نیا ورجن ٹھیک لیٹس ورجن ملے گا آپ یہ چھے سی موڈل جو ہے یہ والا اس کے علاوہ دس چیزیں ٹی وی میں ملیں گی تو اس لئے عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے میاں گھر آتے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں میں کہا تم اس لئے بیٹھتے ہیں وہ ٹی وی کھول کے تو یہ تو آپ نے ان کو سہولت دیوی ہے نا مالک مکان نے تو مالک مکان کہے گا میں نے رہنے کے لئے دیا ہے باقی سٹا لگائیں چرس پیئیں مجھے اس سے یہ میرے سے پوچھ کے تھوڑی کر رہے ہیں سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے ہیں یہ یوٹیوب کی ارننگ کو ناجائز کہہ رہے ہیں نا کہ اس پہ اشتہارات آتے ہیں تو جو یوٹیوب جن کے چینل ہیں انہوں نے گوگل کو ایڈویٹائزمنٹ کے لئے دیا ہے اب وہ اس پہ غلط چیز چلاتا ہے تو یہ ہے تو غلط اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یوٹیوب جس کا چینل ہے جس نے مونیٹائز کیا وہ گناہ کا سبب بن رہا ہے وہ سبب نہیں بن رہا اس نے اپنی ایک چیز دی ہے استعمال کے لئے کہ آپ اس سے جائز چیزوں کو پروموٹ کریں یہ ایک رائے ہے علماء کی لیکن پھر بھی اگر کوئی احتیاط کرے تو زیادہ اچھا ہے تو نیوز چینل میں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی تو پوری ارننگ ہی ٹی وی کی ایڈوٹائزمنٹ سے ہوتی ہے اور ٹی وی کی ایڈوٹائزمنٹ سے جو پیسے چینل کو حاصل ہوتے ہیں وہ پیسے چینل نیوز چینل والا وہ جو خبریں پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں اینکرز کو بھی دیتے ہیں اگر اس طرح سے آپ اس کا حرام کا دائرہ کار بڑھاتے چلے جائیں تو نیم مفتی خطرہ ایمان پھر یہ جو چاکو چھوری بیچ رہے ہیں ان کا کاروبار حرام کیونکہ اسی چاکو سے قتل بھی ہوتے ہیں تو چاکو والا کہے گا میں نے قتل کرنے کے لیے نہیں بنایا میں نے تو پیاس کٹنے کے لیے بنایا اب آپ کا ایڈے گے آپ اس سے جا کے بندہ ہی مار دو چور کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں چور آپ کو پیسے دیتا ہے کھانے کے حلال آمدن سے چوری سے نہیں تو آپ نے چور کی باڈی میں طاقت بھری اب یہ جائے گا چوری کرے گا تو گناہ آپ کو ملے گا بولو نا نہیں ملے گا آپ بولے گا میں نے ایک انسان کا پیٹ بھرائے ٹھیک ہے اچھی نہیں ہے اس سے وہ اب اس طاقت کو غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے تو یہ فقہ کا ایک بہت پیچیدہ اس پہ اصول ہیں کہ کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام ہو جاتی ہے کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام نہیں ہوتی یہ ابنی کوئی بھی بیڑ کے فتوے دینا شروع کر دے مدارس میں آٹھ سال کا نساب جو ہے یہ گھاس کھانے کے لیے تھوڑی ہے اور بھی ایک بڑی اچھی مثال آئی ہے ذہن میں آئی تھی ابھی نگل گئی کہ ابھی میں مثال کیا دے رہا تھا چور کی نا کہ اس کو ہم جب کھلاتے ہیں کھانا پیٹ بھرتے ہیں اس کا اور ایک اور مثال آئی تھی ہاں بینک کے جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ بینک کا جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ چوکیدار جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس عمارت اور اس رقم کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کام بزاتے خود ناجائز بولو بھائی نہیں ہیں اس کا براہراست اس سودی لیندین کے گواہ بننے یا اس کو لکھنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہیں بینک کا منیجر کی تنخواہ تو بہرحال حرام ہے سودی بینک کی کیونکہ وہ تو پورے سسٹم کو منیج کر رہے ہیں نا تو چوکیدار کی تنخواہ حلال ہے یا نہیں علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کام اس کا جائز ہے فی نفسی جائز کام ہے پیسے کی حفاظت کرنا لوگوں کی حفاظت کرنا یہ جائز کام ہے لہذا اس کی تنخواہ بھی کیا ہے جائز ہے علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کام تو اس کا جائز ہے لیکن اس کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے اس لیے کہ بینک اپنے سود سے جو ارننگ ہوتی ہے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ پروفٹ تنخواہوں میں نکالتا ہے تو بعض دفعہ کام جائز ہے مگر اس کو تنخواہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں کیونکہ بینک کو جو بچت ہوگی نا پروفٹ ہوگا وہ تو خالصتا سودی پروفٹ ہوتا ہے اس سود سے بینک کیا دے رہے تنخواہیں دے رہے لیکن ایک اور رائے علماء کی وہ یہ ہے کہ بینک کاغذ میں تو یہ لکھتا ہے کہ میں اپنی سودی بچت سے اس کو تنخواہ دے رہا ہوں لیکن بینک کے پاس کوئی ایسا الگ سے ڈبا نہیں ہے کہ جو سودی ارننگ آ رہی ہے بینک اس ڈبے میں وہ پیسے رکھ رہا ہو بلکہ بینک کے اکاؤنٹ میں زیادہ تر رقمیں لوگوں کی ہوتی ہیں جو لوگوں نے اپنے پیسے بینک میں ڈپوزٹ کرائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں غالب حلال ہے اسی میں بینک کا پروفٹ بھی سود کا شامل ہوتا رہتا ہے اور شریعت کا حکم یہ کہ حلال و حرام جب مکس ہو جائے تو اس میں جو اس غالب ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا لہذا جو زیادہ بڑی رقم ہے وہ حلال بچتوں کی ہے لہذا بینک جب اس سے تنخواہ دے گا تو وہ چوکیدار کے لیے کیا ہوگی حلال ہوگی اس کو حرام کی طرف منصوب نہیں کریں کیونکہ بینک نے الگ سے کوئی ڈبا تھوڑی رکھا ہے بھائی آپ کے گھر میں سودی ارننگ آ رہی ہے تو وہ سود کے لیے الگ سے کوئی چیز ہے تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہاں سے پیسے نہ مت دو مکس ہو رہا ہے تو پھر زیادہ کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے تو میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اصول فقہ کا ایک لفظ بھی نہیں پڑا ہوتا آج کل اور ہر آدمی بیٹھ کے کیا بنا ہوا ہے مفتی بنا ہوا ہے فتوے بازی کر رہا ہے اور پھر جب ان سے بولو مدارس میں بیٹھ کے تمیز سے پڑھ لو تو وہ کہتے ہیں میں صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بھی تو کچھ حصور اور ذابطیں ہیں نا یہ قرآن و حدیث دیکھو ہم جب عربی سیکھیں گے تو پہلے گرامر بھی سیکھیں گے نا جتنے لوگ انگلیش سیکھتے ہیں تو پہلے گرامر سکھائی جاتی ہے اب آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں گئے آپ کہیں یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کیا ہوتا ہے یہ تو امریکہ میں جو عام گورے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کیا ہوتا ہے یہ سب چیزیں بیدھت ہیں تم لوگوں نے نکالی ہیں تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں اصول فقہ کیا تھے نبی نے کون سے اصول فقہ بیان کی ہے تو میں گرامر نہیں پڑھوں گا یہ تو بیدھت ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انگلیش بول رہا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد وہ تو گرامر نہیں پڑھتا تو وہ بھائی اسی محول میں پیدا ہوا ہے اس کو گرامر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اردو سپیکنگ ہو جب آپ انگلیش کی طرف آوگے تو کچھ حصول اور ذابطے جو وہیں سے اخص کیے گئے ہیں گوروں کو دیکھ کے ہی نکالے ہیں انہی کی زبان سے اخص کیے ہیں وہ سیکھ لوگے تو تمیز سے ایک زبان سیکھ جاؤ گے پریکٹس بھی کرنی پڑے گی لیکن کچھ بیسک چیزیں گرامر کے سیکھنی پڑیں گی تو صحابہ اکرام کو ان اصولوں کی ضرورت نہیں تھی وہ تو نبی کیوں دیکھتے تھے جیسے نبی کرنے کرتے چلے جاتے تھے ہمیں ضرورت ہے اس لئے کہ قرآن کی آیت ایک طرف حدیث دوسری طرف ہوتی ہے بساوقات پھر دو حدیثوں میں ٹکرا ہو رہا ہوتا ہے پھر حدیث میں صحابہ کی عمل میں ٹکرا ہو رہا ہوتا ہے باز اپا کیونکہ ہم سے تو روایتیں پہنچی ہیں نا ہم اس زمانے کے تھوڑی ہیں اس ٹکراو کو کیسے ختم کیا جائے گا قرآن نے تو ایک اصول بیان کر دیا کہ گناہ میں تعاون مت کرو تو کون سے درجے کا تعاون تعاون کہلائے گا کون سے درجے کا تعاون یہ تو فقہ بیان کریں گے اس کے لئے اصول اور ذابطیں ہیں ہنفیہ میں بھی ہیں شافعیوں میں بھی ہیں مالکیہ میں بھی ہیں حنابلہ میں بھی ہیں ہمبلیوں میں سب میں ہیں سعودی عرب کی یونیورسیوں میں اصول پڑھائے جاتے ہیں اور آج لوگ کہتے ہیں میں کوئی اصول بھی اصول میں قرآن حدیث جانتا ہوں قرآن حدیث اس کا مطلب نہیں جانتا تو قرآن حدیث نہیں جانتے آپ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ ایک صحابہ آئے میرے سے بحث کرنے کے لئے